انوالی تو پیٹا بھی عظمت ہو والا حضرتِ آمینہ ادھر حضرتِ عبداللہ حضرتِ عبدالمتالیب کے شہزادے آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا حضرتِ عبدالمتالیب کے دل میں خیال آیا کہ اب بیٹے کا نکاح کریں ایک روایت میں یوں بھی موجود ہے کہ تو رہ تو زبور انجیل کے عالمِ حضرتِ عبدالمتالیب کی ناب کی اندر جھاکا نتنوں کو دیکھا اس کے بعد ہاتھ کی عطیلی دیکھی اور دیکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی عطیلی دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ عبدالمتالیب تمہارے ایک ہاتھ میں نبوت کی لکی رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہت کی لکی رہے ہیں جیسی آپ نے اتنا سنا کہ سنو نبوت تمہارے گھر میں آ جائے گی کہا کہ اپنی نسل کے بیٹے کا نکاح عبدِ مناف کے جو اولاد ہے وحب بن عبدِ مناف ان کی اولاد کے ساتھ کرتو نبوت تمہارے گھر آ جائے گا یہ کہا گیا دوسری روایت میں آپ نے اپنے شہزادوں میں بیٹھ کے کہا بیٹے میرا جی چاہتا ہے میں عبداللہ کے نکاح کا انتظام کروں لیکن عبداللہ کے مطلب کی جتنا شان والا میرا بیٹا ہے اتنی شان والی مجھے کوئی بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے اور اپنے ہی بات کا ہی بیٹے کہنے لگے تلاش کریں گے اور حضرت عبد المطلب حرم شریف میں گئے تواف کیا لیٹ گئے حتیم سے ٹیک لگا کر کے جیسے لیٹے جا کر کے خواب دیکھا کوئی خواب میں کہہ رہا تھا عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دے عبد المطلب کہنے لگے کس سے نکاح کروں کہ جا یہ صرف چلا جا وہب بن عبد المناف کی بیٹی آمینہ ہے اس سے جا کر کے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دے فوراں آپ پھولی تیجی سے اٹھے اپنے گھر آئے اپنے بیٹوں کے بیچ بیٹھے بات کرنے لگے ادھر حضرت وحب آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی شہزادی سیدہ آمینہ لیٹی ہوئی تھی ماں باپ کے لیے اولاد باپ کے لیے بیٹی ایک بڑی ذمہ داری ہوتا ہے ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کے لیے جب بیٹیاں جوان ہوتی ہے تو باپ کی فکر بڑھنے لگ جاتی ہے جیسے جیسے بیٹیاں شعور کی تحلیز پر قدم رکھتی ہے ایسے ایسے باپ کی فکر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ حضرت عبد مناف حضرت عبد مناف کے سامنے اپنے والد کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اچانک آنکھ میں آنسو آئے بیوی نے کہا میرے سر تاج کیوں روئے کہا آج مجھے آمینہ کے فکر نے رولا دیا کہا کیا ہوا کہا مجھے فکر اس بات کی ہے کہ اللہ نے جتنی پیاری میری بیٹی بنائی ہے اتنا پیارا میں بیٹا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا کہا صرف اس فکر نے رولا دیا کہ آخر اس کے جیسا لڑکا کہاں سے لاؤں گا بیوی کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو پریشان کیوں ہوتے ہو سنا گئے مکہ میں عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ نام گئے بڑا شریف ہے اور بڑے حسن کا بھی مالک ہے اس کی شرافت کے چرچے سنے ہیں حضرت عبد مناف کہ بیٹے وحب رونے لگے اور کہنے لگے کہاں میری اوقات اور کہاں عبداللہ کے گھرانے کا معاملہ میں کس مو سے جاؤں عبد المطلب کی چوکٹ پہ اپنی بھیٹی کا رشتہ لے کر کے ادھر سوئے خواب میں جو بزرگ ادھر خواب میں آئے تھے وہی بزرگ ادھر خواب میں آگا فرماتے ہیں میرے خواب میں آئے میں صبح اٹھا اس فکر میں تھا کہ اس رشتے کی بات وہاں سے شروع کروں فرماتے ہیں بھی صبح کا صویرہ ہوا تھا اتنے میں دروازہ بجا جب دروازہ بجانا فرماتے ہیں میں نے دروازہ کولا کیا دیکھتا ہوں عبد المطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ میرے دروازے پہ کھڑے تھے میں دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا یا اللہ ان کے بارے میں تو راہ سوچ رہا تھا یہ آگے سے گئے فرماتے ہیں میں نے شانسہ ہوا میں نے کہا سردار مکہ آپ نے یہاں آنے کی یہ تکلیف کیوں اٹھائی تو ان کے چملے سنو آپ فرماتے ہیں وہاں ہم آج تیرے دروازے پہ مہمان بن کے نہیں آئے سردار بن کر کے نہیں آئے بلکہ تیری بیٹی کے سوالی بن کر کے آئے یہ انداز ہوتے ہیں رشتہ کرنے کے کہ تیری بیٹی کے سوالی بن کر کے آئے اپنی بیٹی ہماری گود میں ڈاگ دو ہماری گود میں اپنی بیٹی دے دو اللہ وقت پر اتنی بات کہی تھی حضرت وحب کی آنکھیں پرسنے لگی زبان پہ خاموشی کا تعلیٰ لگ گیا عبد المطلب کہنے لگے وحب کیا رشتہ قبول نہیں ہے یا ہمارا بیٹا پسند نہیں ہے یا ہمارا گھرانا پسند نہیں ہے جب اتنی بات کہی تھی حضرت وحب حضرت وحب روئے کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں جو آپ کے پیٹے کے رشتے کا انکار کر سکوں میری اوقات کیا گے جو میں آپ کو اپنی چوکٹ سے واپس بھیج سکوں کہا پھر انتظار اس بات کہا گے بتاتے کیوں لگی ہو اللہ وقت پر اتنی بات کہی تھی وحب دن عبد منعاف کہتے ہیں عبد المطلب میں کیسے انکار کر سکتا ہوں میری حیثیت کیا گے کہا پھر کیا مرضی ہے کہا سنو میری طرف سے ہاں گے کہا پھر سکوت کس وجہ سے گے کہا سکوت اس وجہ سے گے کہ ایک عصیم غاب عظیم شخص میرے غاب میں آیا تھا اس نے کہا تھا یہ پیغام دے کر کے تو میں عبد المطلب کیا چوکٹ پر جانا گے لیکن آپ خود میری چوکٹ پر آئے ہیں تب عبد المطلب نے کہا تھا اے والا اب بن عبد منعاف میں خود نہ گئی آیا ہوں بلکہ مجھے بھیجا گیا گیا چوتری چوکٹ پر آنے کے بعد میرے عبداللہ کا پتہ بتا کے گیا گے کل پھر میرے غاب میں آیا تھا اور مجھ کو دری بیٹی کا پتہ بتا کر کے گیا گے کب آؤ تو سکی وہ حسین و محجبی گاؤں تھا وہ حسین کا ماری گاؤں تھا وہ بھرگی پر فائز گاؤں تھا جس نے اس ششنے کا پتہ بتایا گے تب عبد المطلب نے کہا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا آنے والے بتا تو سکی تو کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے تیرا نام کیا گے تب عبد المطلب ساری دنیا چار سازار نبیوں کا باب ابراقیم خلیل اللہ کہاں کرتا